اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روپر ہوں جیسا کہ آپ تھمڑنے لیے دیکھ رہے ہیں انٹر سو مارس بیہار بورڈ کی اردو میں آج میں لے کر حاضر ہوں کچھ معروضی سوالات تو سب سے پہلا سوال ہے اردو کا پہلا بازابتہ خاکہ کون سا ہے نام دیومالی کندن شیش محل ڈاکٹر نظیر کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی جواب ہے دال ڈاکٹر نظیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی اگلا سوال ہے اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے رشید احمد صدیقی مولوی عبدالحق منٹو یا فرحت اللہ بیگ تو اس کا جواب ہے فرحت اللہ بیگ یعنی دال نظیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے شاگرد والد استاد چچا تو اس کا جواب ہے استاد فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھے مسٹر رزا میادانی مسٹر بین میاشانی تو جواب ہے بے میادانی بھوک توڑنے کی اسطلاح کیا ہے ناشتہ دن کا کھانا رات کا کھانا یا بھوج تو جواب ہے علف ناشتہ سید سلمان ندوی کتنی زبانوں کے ماہر تھے ایک دو تین یا چار تو جواب ہے چار کون سی سنف شکفتہ موڑ کی پیداوار ہے افسانہ نوبل مضمون یا انشائیہ تو جواب ہے انشائیہ باغو بہار کا تعلق کس سنف سے ہے داستان افسانہ کہانی یا ڈراما تو جواب ہے علف داستان اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا چین عرب روم یا ہندوستان تو جواب ہے ہندوستان باغو بہار کے علاوہ میر امن کی کون سی کتاب ہے گنجے خوبی قصہ چہار درویش انار کلی خوشبو تو جواب ہے علف گنجے خوبی توبر ٹیک سنگھ کس چیز کا نام ہے گاؤں شہر ندی یا پہاڑ تو جواب ہے علف گاؤں توبر ٹیک سنگھ کس کا افسانہ ہے سلام بن نزاق جیلانی بانو شفی جعوید یا سعادت حسن منٹو تو جواب ہے دال سعادت حسن منٹو اموں کے پاس کتنے بیٹے تھے ایک دو چار یا چھے تو جواب ہے چار ابراہیم سققہ کون تھا ساقی حاجی ڈاکٹر یا استاد تو جواب ہے علف ساقی سلام بن رزاق کو ساہیت اکادمی ایوارٹ کب ملا دو ہزار چار دو ہزار پانچ دو ہزار چھے یا پھر دو ہزار سات میں تو جواب ہے علف دو ہزار چار عزیز احمد کس افسانے کا کردار ہے بھولے بسرگیر ابراہیم سققہ پرومیس یا ٹوبر ٹیکسنگھ تو جواب ہے علف بھولے بسرے گیر یہ رہی آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں نے وعدے کے مطابق ویڈیو بنا لی ہے انشاءاللہ مکمل ویڈیو کچھ ہی دن میں پوسٹ کروں گا اللہ پاک آپ سب ہی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حفظ ё انشاءاللہ خورتی ویڈیو